اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین لوگوں نے یہ سوال پوچھا تو میں نے سوچا کہ اس سوال کے اوپر بات کی جائے وہ کہنا کہ جی آپ چھوٹے بچوں کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا بچہ تو پندرہ سال کا ہو گیا ہے اٹھانہ سال کا ہو گیا ہے بیس سال کا ہو گیا ہے چوبیس سال تک کا یہ بچے کا سوال آیا اب ہم کیا کریں اب تو وہ چینج نہیں ہو سکتے اب وہ چینج نہیں ہو سکتے ذرا سوچئے کیا یہ سوچ ٹھیک ہے میں نے آج سے چھ سال پہلے کے علی کو جتنا سمجھا تھا جتنا بدلہ ہے آج سے دس سال پہلا علی اور آج کے علی میں جتنا فرق ہے وہ میں جانتا ہوں یا میرے جاننے والے مجانتے ہیں اگر میں چینج ہو سکتا ہوں تو کوئی بھی چینج ہو سکتا ہے اور اگر آپ چینج ہو سکتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی چینج ہو سکتا ہے ضرورت کس چیز کی ہے چینج آپ کو ہونا ہے بچے کو چینج نہیں کرنا ہم بچوں کو چینج کرتے ہیں خطرین حضرت میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں بتائی تھی ماں باپ کی صرف ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا نمونہ بن کر دکھایا اولاد کی طرف آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے پیار دینے کی جی ہاں ان کو پیار دیں اور اگر کم پڑے تو اور دیں کم پڑے تو اور دیں پیار دیں تربیت پیار سے ہوگی مار سے نہیں اور جو آپ نے بچپن میں اس کے ساتھ کر دیا ہے اس کے اثرات آپ کو جب پندرہ سولہ اس طرح بہن نے لکھا کہ جی وہ پندرہ سال کا بچہ تھا اور حافظ قرآن بھی ہے اور وہ بڑا اچھا بچہ تھا لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ہے وہ مارتا ہے وہ مجھے بھی مارتا ہے وہ بہنوں کو مارتا ہے وہ سگرٹ پینے لگیا ہے وہ یہ کرنے لگیا ہے وہ کرنے لگیا ہے بہن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ کہیں نہ کہیں یا اس گھر میں یا مدرسے میں یا کہیں پر بھی سکول میں کہیں پر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ طرح سے واقعات ہوئے ہیں جن کے اثرات اس کے اوپر آج آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جب وہ واقعات لے کر آپ کے پاس آیا ہوگا یا اگر آپ اس میں انوالڈ ہیں میہ بیوی کسی بھی طرح سے تو آپ کو احساس نہیں ہوا ہوگا کہ وہ کتنا سیریس واقعہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور وہ واقعہ سے میرا مطلب اس کو خام خامے ڈانڈ ڈپٹ لڑائی جھگڑے اس کے سامنے لڑنا جھگڑنا اس کو ڈانڈنا وہ بچہ بھی ایک انسان ہے اس کی ایک پرسنیلٹی ہے اس کے بھی ایک فنگر پرنٹس ہیں ہماری پانچوں انگلیوں کے فنگر پرنٹ دیفرنٹ ہیں تو اس بچے کے بھی فنگر پرنٹ دیفرنٹ ہیں اس کو تو آپ شخص جانے میں خواتین اوزاد میری ماشاءاللہ بڑی بیٹی سترہ سال کی اور چھوٹا بیٹا آٹھ سال کے جب میں گھر کے اندر کوئی بھی فیصلہ کرتا ہوں یا ہم کوئی بھی ڈسکشن کرتے ہیں کسی فیصلے کے لیے تو میں آٹھ سال کے بچے کو بھی بیچ میں بٹھاتا ہوں آج سے نہیں جب وہ چار سال کا تھا تب سے جب وہ بیٹھنے کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع کرتا تھا میں ان کو بٹھا کے سب سے مشورہ کرتا ہوں میں میری بیگم ہم سب بیٹھتے ہیں اور ہم مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے یا نہیں اور پھر ہم لوجک سے میری بیڑی بیٹی کئی دفعہ اپنی لوجک سے مجھے اپنی بات سمجھاتی ہے اور میں میرے اندر کوئی میں نہیں ہے میرے اندر کوئی ایگو نہیں ہے اس بات کی کہ میں باپ ہوں جو کہہ دیا وہ ہی ہوگا اگر میری بچی کی بات صحیح ہے تو میں مانتا ہوں اور ہم سب اس کو مانتے ہیں کیونکہ ہم ایک یونٹ ہیں ایک اکائی ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیس سال کا ہونے کے بعد بچہ بدل نہیں سکتا تو آپ کی یہ سوچ ہی اس کو خراب کرے گی سب سے پہلے یہ یقین جانیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے کہ میرا بچے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بچہ بدل سکتا ہے میرا بچہ بہترین ہو جائے گا اور وہ بہترین ہونے جا رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ اپنا رویہ اس کے ساتھ بدلیں اس کو پیار دیں ایک بات سمجھئے گا پیگار اور بگار میں فرق ہے میں نے پچھلی دفعہ ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ فرمنس اور غصے میں فرق ہے تو پیار اور بگار میں بھی فرق ہے اس کو پیار دیں فرمنس کے ساتھ مارنے کے ساتھ نہیں فرمنس کے ساتھ کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری ہر جائز بات تو مانی جائے گی ناجائز نہیں اس کو وہ پیار دیں اور اگر کم پڑے تو اور دیں پھر کم پڑے تو اور دیں دیتے جائیں آپ کے پیار میں کم ہی نہیں آنی چاہیے اللہ رب العزت اللہ سبحانہ وتعالی کبھی اس نے پیار میں کم ہی کی ہے خاص طور پر میں ماں سے آج یہ سوال پوچھتا ہوں آپ کو تو اس نے اپنی صف دی ہے پیار کی آپ کے پیار میں کیسے کم ہی آ سکتی ہے بچے کے بہرے میں آپ کے تھرو اللہ نے اس بچے کو تخلیق کیا ہے تو جس تو خالق ہوتا ہے اس کے پیار میں تو کبھی کم ہی نہیں آتی ذرا سوچئے گا اس بات کے اوپر سو آپ اس کو جتنا پیار دیں گے اپنا رویہ بدلیں گے شروع میں اس کو عجیب لگے گا شروع میں وہ حیران ہوگا کہیں گے ہیں ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اچھا ہم بھی ایسے بات کر رہی ہیں ابو ایسے بات کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ کرے گا آپ کو اور جب وہ ٹیسٹ کر رہا ہو تب آپ کا امتحان سبر ہے تب آپ کی فرمنس کا امتحان ہے تب آپ اپنی بات پر فرم رہے ہیں پھر اس بچوں سے دوستی کریں ہمارے والدہ نے کہا بہت بہت بڑی جو غلطی ہم کرتے ہیں اس والدہ ہیں کیونکہ ہمارے ہم پر کوئی انسٹیوشن نہیں ہے جو پیرنٹنگ سکھائے ہم بچوں سے دوستی نہیں کرتے میرا بیٹا مجھے لکھتا ہے جو مجھے اتنی خوشی ہوتی جب مجھے میسج کرتا ہے ہی بڑی ویر آر یو کیوں نہیں یار وہ میرا بڑی کیوں نہیں ہو سکتا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے وہ میرا جگر ہے گوشہ ہے وہ میرا بڑی کیوں نہیں ہو سکتا میرے بڑی کے لیے کسی تیسرے انسان کا ہونا ضروری ہے جب میرے پاس گھر میں بڑیز موجود ہیں تو مجھے باہر جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے سو اپنے بچوں کو دوست بنائیں وہ جب آپ کے دوست بنیں گے آپ سے باتیں شیئر کریں گے خود بخود سیدھے راستے پہ آئیں گے اور نمبر تین ان بچوں کو بھی سپیس دیں ہر وقت ہر بات پہ یہ مت پوچھیں کس کا فون تھا کیسا فون تھا اگر ماں سختی کر رہی ہے تو باپ خاموش رہے میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ماں لگی ہوتی ہے کھانا کھاؤ تو باپ کر رہا تھا دو تین دفعہ سننے کے بعد اور کیوں نہیں بیٹھے کھانا کھاتے ہو تم تمہاری ماں تو میں لگی ہوئی ہے یار ماں کا رول ہے ماں کو کرنے دو اور اگر باپ کر رہا ہوگا تو ماں بیچ میں اس طرح بولے گی جو ایک کر رہا ہے اس کو آپ اگر علیتگی میں بلکل بتائیں کہ یار یہ صحیح نہیں تھا اس طرح نہیں کرنا لیکن بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو مت ٹوکیں خاتین ازاد اسی دعا اور اسی التجاہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ